آنکھر میں جب اللہ لیرو بھی کوئی سمیدان بنانے میں کوئی اس کا زیادہ یوگدان نہیں تھا ایک ہی دھارہ پر ان کی یوگدان تھی دھارہ تین سو ستر اور دھارتیاں کتنا سلکھر ہو گیا سارا کام سردار پٹیل سردار پٹیل چیئرمن آف دی فنڈیمنٹل رائٹس کمیٹی انہوں نے کیا اور چیئرمن آف دی درافٹنگ کمیٹی ڈاکٹر امبیٹ کرنی کیا ہم نے ہم بیٹھ کر کے لیے کتنا کے ساتھ کتنا انیاء کیا اس کو انیس سو نبے میں بھی بھارت رتنا ملی جنہوں نے اتنی بڑی سمیدان بنائی چتھوائی کے ساتھ اس کو پاس کروائی اس کو بھارت رتنا ملنے کے لیے جب جنتہ سرکار آئی تھی دوبارہ انیس سو نبے میں تب اس کو ہم نے دیا تھا جب وی پی سنگھ اس کے ادار منتی تھے اور بھارت یہ جنتہ باٹی نے اس سرکار کو سمرتن کیا تھا اور سردار پٹیل کو کب بھارت اتنا ملی جنہوں نے چھے سو دیشوں چھے سو پرانٹوں دیشوں کے جو اتپن کیا انگلیزوں نے راجہ مہاراجوں کا اس میں سے پانچ سو کو مجبور کر کے ہمارے دیش میں ویلے کیا اس سردار پٹیل کو انہوں نے میں نے میری دسکت جہاں میں نے لاؤ منسٹر تھا چندر شیخ اور پردان منتری تھے میری دسکت سے وہ پردان منتری کو بھیجا کہ اگلے ریپبلک ڈے میں سردار پٹیل کو بھارت اتنا دینا چاہے نائنٹین نائنٹی ون میں دیا تھا پہلے نہیں دیا تھا یہ کہتے ہیں کہ ہم سردار پٹیل کی پر کو اپنا بنا لیا جب وہ کانگرس کے تھے جب کانگرس تھے آپ نے تو ان کو بھارت اتنا تک نہیں دیا اس کا نامانے نے دیا سکولوں اور کالیجزوں کے پستکوں میں اور اس کو آپ کہتے ہیں ٹالوینس اور میں نے فائل دیکھا تھا بھارت اتنا کے جو فائل تھی اس میں دیکھا کہ انیس سو چوان میں یہ ستھاپت ہوئی تھی جوالال نیرو کے طرف سے اور پہلا بھارت اتنا جوالال نیرو کو ملا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ریکیمنڈیشن وہ ملا تو فائل میں لکھا آئی جوالال نیرو یہ ہے بھائی اور بھارت اتنا تو جوالال نیرو سائن جوالال نیرو تو سمسان پٹیل کے ساتھ اتنے ہیں یا یہ اس کو ٹالرنس کہتے ہیں اور امبیٹ کر کے ساتھ سب ایسے ہی امبیٹ کر کے بھارے تو جوالال نیرو کو بڑی جلن ہوتی تھی کیونکہ امبیٹ کر گئے تھے ایک کلمبیا یونیورسٹی وہاں انہوں نے ایک نامکس میں پی ایسے ڈی لی وہ اچھا بہت اچھا پی ایسے ڈی لکھا اور کب انیس سو سولہ اور پھر بعد میں لنڈن گئے ان کو لوڈ ڈگری ملی اور پھر انڈیا آئے ان کو سردار پٹیل نے ڈرافٹنگ کمیٹی کی چیئرمن بنائی اور انہوں نے ہماری سمیدان بنائی جوالال نیرو کینریج گئے وہاں فیل ہو گئے وہاں نیرو پریواز میں کسی نے اگزام میں پاس کیا کل جو اور باپس آئے ان کو پنڈیت جوالال نیرو اور امبیٹ کر صرف بھیمرا ونڈی بیٹ کر ہونا چاہیے امبیٹ کر کو پنڈیت امبیٹ کر کہنا چاہیے باسطہ میں اور اس جوالال نیرو نے کہا کی تین سو ستر دارہ بول کے جب راجہ نے لکھ کر دے دیا جیسے باقی پانچ سو راجہوں نے لکھ کر دیا کی ہمارے جو راج ہے راجہ ہے وہ اندوستان میں ولے ہو رہا ہے اس کو بھی سردار پٹیل نے لکھ کر لیا تھا پہلے وہ دسکت کرنے کے تیار نہیں تھے راجہ پھر پاکستان کے فوج آگئی تو ڈر کے مارے بھاگ کے ڈلی آئے اور سردار پٹیل سے ملے کہ فوج بھیجدوں میں بچانے کے لئے تو انہوں نے کہا اس میں دسکت کرو پہلے میں کہا ہمیں بعد میں کروں گا نہیں پہلے کرو نہیں تو پاکستان سے کرا لو تو انہوں نے پھر دسکت کیا تو ویلے ہو گیا انگریزوں نے قانون بنائی تھی کہ دسکت ہونے کے بعد پبلک کا کوئی رائے لینے کی جروت نہیں ہے اور ایک بار دسکت کر دو گئے تو دوبارہ سوال کو نہیں اٹھا سکتے ہو لیکن پھر بھی جوالال نیرو نے شیخ عبداللہ کو کہا کہ تین سو ستر بنانی چاہیے تھوڑی الگ اپ کی پردیش کی الگ چارتن رکھنے کے لئے تو تم جا کر اس کو امبیٹ کرسک بلو کہ یہ تین سو ستر دارہ بھی انٹریڈیوز ہو سکتا ہے ہونا چاہیے تو یہ سب ریکارڈ میں ہے شیخ عبداللہ گئے امبیٹ کر کے پاس اور کہا کہ یہ جو ہے تین سو ستر دارہ اس کو بھی جوڑ دیجئے کنسٹیٹوشن میں امبیٹ کر نے دیکھا اس نے کہا کہ میں گدار ہوں اس کو تو میں چھونگا نہیں اس کو پھینک دیا اب کون پاس کرے گا کوئی تیار نہیں تو پھر چولہ لہ نیرو نے جا کر سرزار پٹیل کو کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے مجھے لنڈن جانا ہے تو میں کونسٹیٹوشن سے لنڈن کیوں جا رہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا مجھے پتا ہے مجھے بچا دو اس بار اور اس کو پاس کرا دو سرزار پٹیل نے کونسٹیٹوینڈ اسیمبلی میں پیش کیا گوپال سامی آئیں گا سے اور سارے کونسٹیٹوینڈ اسیمبلی کے لوگ اٹھے کہا کہ نئے ہم یہ نہیں مانیں گے جو راجہوں نے سائن کر کے ملے کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے ہمیں کیوں نہیں ملنا چاہیے پھر سرزار پٹیل نے کہا تھوڑے دن کے لئے تھوڑے دن کے لئے انہوں نے کچھ یونائٹڈ نیشنز میں کچھ پرستاب رکھیا اس میں وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہٹا دیں گے اور آج کے سمیدھان میں یہ لکھا ہے temporary provisions for the for article 370 for the state of جمہو کشمیر اور کیا کہتے ہیں کہ یہ 370 جو ہے یہ parliament ورڈ سے ودنے ہوگی لیکن ایک راشترپتی کے ایک ویژیپتی سے رد ہو جائے گی طورت مانے یہ دو تیتھائی باہمت نہیں چاہیے parliament کے لئے cabinet کی میٹنگ ہونی چاہیے پرستاب تیار کرنی چاہیے راسترپتی کو بھیجنا چاہیے اب تو گوگند ہے وہ تو جسکت کری دے گا اور تیم سو ستر ڈھارا ہٹ جائے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ تیم سو ستر ڈھارا ہٹانے کے لئے ہم نے کہا ہے وہ کہا کہ کوئی نہیں کیا بھی تک میں نے کہا ابھی پانچ سال نہیں ہوا ساڑھے چار سال ہونے دو نشد جائے گا یہ نہیں رکنے والا ہے کیسے رکھ سکتی ہے تو میں یہ یا کی تیم دیو겠죠 ہی قیلی